اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ سب کو اپنے ساتھ سکردو سے لاہور کے ٹرپ پہ لے کے جانے والی ہوں اور وہ بھی ایک سینک ٹرپ ہے کیا یہ میرا دوسرا ٹرپ ہے؟ نہیں نہیں میں آپ کو بلکل بھی کنفیوز نہیں کروں گی یہ میرا ٹرپ نہیں ہے میرا کزن آرہا تھا سکردو سے لاہور بائے ائر تو میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے وہ کچھ کلپس بنا لیں پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ کیوٹ سا سکردو ائرپورٹ تو آپ نے دیکھی لیا اور شٹل سرویس کو یوز کرتے ہوئے جہاز تک پہنچ چکے ہیں یہ لوگ اور یہ ہے جی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز اس میں سوار ہونے سے پہلے صدقہ ضرور کریں ساری دعائیں پڑھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیں اور یہی دعا کریں کہ خیریت سے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں ایسے سفر پہ ونڈو سیٹ نہ ہو تو سفر کا مزہ ہی نہ ہو خزن کو ونڈو سیٹ مل تو گئی مگر ونڈو اتنی صاف نہیں تھی برحل اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں سکردو ائرپورٹ کو 1949 میں بلٹ کیا گیا تھا ملٹری ائر بیس کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے ملٹری کے ساتھ ساتھ اس کو عام انسان کے استعمال کے لیے ڈومیسٹک ائرپورٹ میں کنورٹ کیا گیا 2 دسمبر 2021 میں چند اپگریڈز کے بعد اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جو کہ گلگت بیلتستان میں ٹورزم کو پرموٹ کرے گا کوئی ہائی فائی انفرسٹرکچر نہیں ہے بلکل ریگلر سی بلڈنگ ہے لیکن اس کو خوبصورت بناتے ہیں یہ پہاڑ ٹرائبلنگ ایک بہت ہی ایک سائٹنگ ایکسپیرینس ہوتے اور اگر اس طرح پہاڑوں میں سے آپ کو اڑنے کا موقع ملے آپ کو گزرنے کا موقع ملے تو اور کیا ہی بات ہوگی میرے کزن کی شادی نہ ہوتی تو میں نے اس گردو میں اس بار آرٹم ایکسپیرینس کرنے ضرور جانا تھا اور وہ بھی بائے ہے اس طرح میرے دونوں جو ہے وش لسٹ پوری ہو جاتی ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں ٹرائبلنگ سے ریلیٹڈ آپ کی پکٹ لسٹ میں کیا ڈسٹینیشن سے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اب پہاڑوں میں سے نکل کے ہم آگئے ہیں بادلوں میں اللہ اکبر کیا شان ہے اس مالک کائنات کی جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اتنا شعور اور اکل دی کہ وہ یہ سب کچھ ایکسپیرینس کر سکے مظفر وارسی کا بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ آپ نے نصرت پتیلی خان کی آواز میں بھی سنا ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائے بھی جو نادے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ الا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے اس پیاری سی حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور انسان کے لیے سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور وہ سب کی نیتیں جانتا ہے تو اپنی نیت اچھی رکھیں اپنے سوچ کو اچھا رکھیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا اور الحمدللہ پی آئیے کی پرواز کردوسے لاہور باحفاظت پہن چکی ہے تقریباً اور یہ لاہور میں لینڈنگ کا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے منظر لاہور کی کیا ہی بات ہے جناب بہت ہی پیارا شہر ہے ہمارا ماشاءاللہ سے لیکن پولیوشن کے لسٹ میں یہ نمبر ون پہ آ رہا ہے اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسی تدبیر اختیار کریں جس سے یہ معاملہ وہ سیٹل کر سکیں اور یہ رہا جی لاہور ائرپورٹ بس پھر عثمان نے کزن کو پک اپ کر لیا اور گھر لے کے آئے گھر میں نے کھانا تیار رکھا ہوا تھا کھانا شہر نہ کھلایا لڑکے کو اس کے بعد شام میں یہ ایکسٹریم کا پیزا ٹرائے کیا بیس اس کی بہت ہی موٹی تھی مجھے تو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور نیکس ڈے پھر ناشتہ واشتہ ہو گیا اور ہم گئے ماما کی طرف اور ماما نے اپنے بھانجے کے لیے پھر سے بھنائی تھی بریانی اور ساتھ میں تھا آلو کیمہ اور یہ ڈیزرٹ ماما نے کچھ پیکٹس کینڈی بسکٹس کے کرش کیے ان کو گرائنڈ کر لیا اور گرائنڈ کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ بیس بھنائی ان کی اس کے اندر ایڈ کیا مکھن اور نیچے لیئر کر دی تاکہ وہ تھوڑا سا کرس ٹائپ بن جائے اور اس کے اوپر پھر ماما نے جو ہے وہ پور کیا میکسچر جس میں ماما نے مینگوز اور کریم کو بلینڈ کر لیا تھا تو یہ سارا وہ پور کر رہی ہیں اس کے بعد اس کو فریج میں سیٹ کر دیں گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ گارنش کریں گی کرشت بسکٹس یہی اور کچھ مینگو کیوبز اور مینگو کریم اور کینڈی بسکٹس کا یہ کمبینیشن بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور ضرور کھائیں امید ہے آپ کو یہ وی لاؤگ اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکسٹ وی لاؤگز میں میں آپ کے ساتھ شاپنگ ایکسپیرینس شیئر کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے کزن کے شادی کے کلپس اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ مجھے دعاوں میںừ مجھے دعاوں میں موسیقی